ویرات کولی کی اننگز میں غصہ تھا تڑپ تھی لگن تھی بلے سے جیسے انگارے برس رہے تھے اور کیا لا جواب اننگز وہ کھیلے میرا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ غصے سے لکھتے ہیں یا غصے سے بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ بہترین طرح سے اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اور ویرات میں خود اعتمادی ہے خودداری بھی بہت ہے اور اس کا انصر جو ہے وہ ٹیم میں بھی چھلگتا ہے بہت مختلف طرح سے یہ اپنی کرکٹ کھیلتے ہیں اگر دوسرے لیجنز تو جناب ویرات کولی نام تو آپ نے سنا ہوگا اور کام یہ بندہ بار بار دکھا چکا ہے اور آج پھر سے ویرات کولی نے کیکی آر کے حلاف کیا کمال کی اور لا جواب قسم کی بیٹنگ کیا نا اور ویرات کولی نے وہ جو بچے جو رو رہے تھے نا کہ کولی کا ٹی ٹونٹی کریئر ختم ہو گیا ہے بھائی کولی کی اب واپسی نہیں ہوگی کولی ورلڈ کپ میں نہیں ہوگا آئی پی آل کی پرفارمنٹس دیکھ کے کولی کو جج کیا جائے گا ان سب کے مو پہ چھپی لگا انڈیا میں کرکٹر سچند اندولکر کو دیکھ کے کرکٹر کی طرف آیا اور کرکٹ انڈیا میں پھیلی کولی جو ہے وہ کرکٹ کو دنیا میں لے گیا ہے اب دنیا میں کولی کی وجہ سے کرکٹ پھیل رہی ہے ہم بات کرتے ہیں بابر آزم کی ویرات کولی کے ساتھ کمپیریشن کی ہے اوہی کمپیریشن نہیں ہے اگل والے لوگ نہیں کر سکتے ہی کمپیریشن آپ فینس کر لیں گے بھائی میں بولوں میں ویرات کولی کے برابر ہوں تو آپ میں بہت بھیگا میں نے مان لیا بھائی اپنی بات لیکن جو کمپیریشن ہے وہ کمپیریشن وہ اس کا وہ لیول نہیں ہے آج وکران کپتہ نے یہ ٹویڈ کیا تھا کہ بابر آزم کے مگر اس کے بعد جب انکس پٹیڑی پہ چل گئی تو پھر there was no stopping ویرات کولی اس لیے کہ کور کے اوپر سے جو چھکے لگایا انہوں نے یہ بڑا ہی مشکل آنگل ہوتا ہے مگر بہت ہی آرام سے انہوں نے impossible angles create کی ہے اس کے بعد جو یہ half flick کرتے ہیں mid wicket سے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی نے کہا ہو چل بھائی مجھے تیری ball کی اہمیت نہیں ہے کچھ اس طرح سے dismissive کھیلا انہوں نے وہ angle وہ بھی بہت ہی مشکل angle ہے جب تک کہ آپ کی wrist strong نہیں ہوں گی آپ یہ half flick سے mid wicket پہ چھکا لگایا نا سٹارک کو تو بکری بنا دیا ہے بھائی سیدھی سادھی بات ہے سٹارک اتنے سالوں سے نئی IPL کھیلا تھا تو اس کی عزت بچی ہوئی تھی لیکن اس بار IPL میں یہ کھیل رہا ہے لیکن ہر میچ میں جو اب ایسی کی تیسی لاسٹ میچ میں پچاس سے اوپر رنز اس میچ میں اگر دیکھا جائے تو پھر اگر دیکھا جائے تو اس میچ میں بھی جو آپ بہت زیادہ پٹائی چار آورس میں سنتالیس رنز کوئی وکٹ نہیں یعنی کہ سٹارک کی ایسی کی تیسی پھیر دیا ہے اور ویراٹ کولیج گنٹے گئے بچے کہتے ہیں آگے کہ بھائی وہ تو تی ٹونٹی بلڈ کپ کے لیے فٹ نہیں ہے وہ تو جی ٹونٹی کی ٹیم میں فٹ نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ تو سلو کھیلتا ہے وہ تو یہ کھیلتا ہے اتر ہے عرشدیب کو سیم کرن کو ربادہ کو کس کس نے نکل نکل کے مارے ہیں اور اس کو جا وہ ہرشل پٹیل وہ نکل نکل کے مارے ہیں پندرہ اکور دوستو ویراٹ کولی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ کنگ ہے وہ کنگ رہے گا آج کے میچ میں ویراٹ کولی نے ایٹی ٹونٹی رنز بنائے پچاس بول کا سامنے کیا جو کہتے تھے کہ ویراٹ کولی کی فارم نہیں رہی ابھی تی ٹونٹی کرکٹ میں تی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے وہ نہیں کھیلیں گے آج ویراٹ کولی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تی ٹونٹی کے لیے اویلیبل ہیں اور کھیل سکتے ہیں اچھے سٹرائک ٹریک کے ساتھ کھیل سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگیے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبکرائب کیجئے گا